اسلام علیکم ویرونی ہے یا والیکم اسلام آپ دونوں کو اسلام علیکم پہلے تو حضرت جی کی بہت تعریف کرنی ہے حضرت جی بہت اچھا اسلام سمجھاتے ہیں اور خاص طرح پر جو آپ کے تفسیر مونیر آتا ہے آپ کا جمعہ کا خطبہ آتا ہے آپ کے اسلامی اشہوز آتے ہیں بہت زیادہ اچھا اور بہت منفرد ہے میں تو اپنے اور اپنے بچوں سب کو بٹھا کے یہ بات سناتی ہوں آپ اتنا اعتدال سے اسلام سمجھاتے ہیں کہ پہلے تو میں کبھی کسی مصفیوں مولوی کو نہیں سنتی تھی ہمیشہ ایک سٹریم کہ آپ یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ حرام ہے یہ حرام ہے تو پھر بہت زیادہ confusion create ہوتی تھی مگر جب سے آپ کا سننا شروع کیا ہے آپ believe کیجئے اتنا اعتدال لگتا ہے کہ اسلام تو ہمارا بین تہا اعتدال کا مذہب ہے اور ہر چیز میں اللہ تعالی نے ہمیں کوئی نہ کوئی پہلو دیا ہے کہ آپ اس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں اس طرح سے جا سکتے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ اس ملک میں بھی اور رحم ٹی وی کا بھی بہت شکریہ ہے کہ اس ملک میں بھی رہ کر ہمیں اتنا اچھا میں آپ کی ایک ایک پرگرام خاص طور پر سنتی ہوں اور اگر آپ کا کوئی پرگرام نس ہوتا ہے مفتی جی تو میں فوراں جو ہے وہ فون کھڑتانا شکر دیتی آپ کا جو وہ ہے نا اس میں وہاں پر اور بہت تنگ کرتی ہوں ان لوگوں کو کہ آپ نے اونیا نہیں کیا اپنے اونیا نہیں کیا اتنا زیادہ مجھے جو ہے نا وہ ایک طرح کا وہ کریز ہو گیا ہے کہ جب کھنے لگیوں اور بہت ساری چیزیں مفتی سے مفتی صاحب ایسی ہیں جو کلیر ہوتی جاری ہے کہ ہاں ایسا نہیں ہے ایسا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ رنبی عمرتہ فرمائے اور بہت زیادہ آپ کو اور آپ خاص طور پر ہم سب کے لئے جو دعا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے واقعی آپ والد کی طرح دعا کرتے ہیں کیونکہ میرے والد حیات نہیں ہے تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ جیسے والد کی طرح اپنے سب کے لئے دعا کرتے ہیں کہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ نیک رستوں پر لائے ہدایت کرتا دیں میرے لئے میرے دو سوال اور دو کنفیوزنس یہ ہے تو وہ مجھے کلیر کرنی ہے پہلی تو یہ کہ مختصہ اقصہ آپ نے بھی لوگوں کو اولادِ نرینہ کے لئے جو ہے وہ گشنو کچھ پڑھنے کے لئے دیا ہوتا ہے کہ آپ ان کے لئے پڑھیں میری بھی بچیاں ہیں میں نے تہلی دفعہ میں نہیں پڑھا دوسری دفعہ میں نہیں پڑھا تیسری دفعہ میں چوتری دفعہ میں مگر اب جو میں آپ پہ تفسیریں وہاں سنتی ہوں تو آپ بھی یہ بات بتاتے کہ ہر چیز لوحے محفوظ میں لکھی جا چکی ہے ایک ایک چیز لوحے محفوظ میں لکھی جا چکی اور ہمارے حسلے ہو چکے ہیں اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو جس کو بیٹا دوں میں چاہوں تو جس کو بیٹی دوں میں چاہوں تو کسی کو کچھ نہ دوں اور چاہوں تو جس کو دونوں دوں تو جب ہمیں یہ ہماری قسمت میں کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تو پھر ہم اسے کہہ میں نے تیسری دفعہ میں آپ کے ایک پرگرام آتا تھا اور چوتھی دفعہ میں میں نے ایک پرگرام آتا تو اس میں آپ نے یہ کسی کو بتایا تھا کہ آپ پیٹر رکھے جو ہے نا وہ ہاتھ یہ کہیں کہ آپ نام جل ہے وہ محمد رکھیں گے اس کے لئے مجھے بہت سی لوگوں نے بہت کچھ پڑھنے کیلئی دیا حتی کہ میں وہاں پر بھی گئی حج پر بھی گئی اور وہاں جا کر بھی میں نے اس کی دعا مانگی مگر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مجھے سہرتمن بیٹیاں اور میں بہت خوش ہوں میں گلانی کر رہی میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو چیز ہماری قسمت میں ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر وہ یہ اس کے کیسے مل سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم پیٹیاں ہی دینی ہے تو پھر وہ ہم اسی پر راضی کیوں نہیں رہتے اور ایک اور بات دعائیں جو قبول نہیں ہوتی آپ کی تو آپ ہی نے ایک دفعہ اپنے کسی تفسیر میں کہا تھا کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ اوپر جا کر آپ کی جائز دعائیں اور وہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس کا عجر عطا فرماتا ہے اور اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا عجر کتنا ہے تو آپ کو یہ شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دنیا میں ہی دعائیں پوری کیوں ہو گئی ہیں آپ کی ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ نے جس انداز سے جو ہے اظہار محبت کیا ہے وہ بہت عجیب ہے اور ہم آپ کے لئے بہت دعا گوہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دینی کام کو اشارت دین دفاع اسلام خدمت خلق کو اسی طرح بڑھاتا رہے اور یہ مقصد ہے اخلاص کا دعویٰ نہیں ہے اخلاص کی دعا ضرور ہے تاکہ جتنے بھی جس بھی پہلو سے میں آپ ادرات کو دین سمجھاؤں وہ آگے سے آگے پہنچے اور یہ نبی پارس صلی اللہ علیہ وسلم کے امت آسانی سے منزل پہ پہنچ جائے اور یہ میرا مقصد ہے اور حمدللہ اس میں مجھے کامیابی نظر آ رہی ہے سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات مل رہی ہیں اللہ آپ کو برکت دے باقی آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے اس میں ایسا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ تقدیر میں لکھا ہے بیٹیاں ہونی ہیں لیکن تقدیر میں یہ بھی لکھا کہ آپ کو یہ 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 کوششیں کرنی ہیں کیونکہ کوشش کرنا بندے کا کام ہے نتیجے تک پہنچنا بندے کا کام نہیں ہے اس لئے قرآن میں کہا اللہ علیہ وسلم اللہ معصہ آدمی کے لئے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے اور کوشش کے اندر دعا بھی شامل ہے کہ آپ بیٹے کی دعا کریں یہ عمل وزیفہ پڑھنا بیٹے کے لئے بھی شامل ہے کیونکہ بیٹے کی تمنت تو نبیوں نے بھی کی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے میں جا کہ انہوں نے اولاد مانگ لی حالانکہ پیغمبر سے بڑھ کر تقدیر کے نوشتے کو کون سمجھتا ہے لیکن وہ بھی اولاد مانگ رہے ہیں کہ بیٹا تا فرماد ہے جو میرا جانشین ہو جائے میرا وارث بن جائے تو اس لئے بیٹے کوشش کرنا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے کیونکہ اللہ سے مانگنا کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مالی دا کم پانی لانا پرپر مشکاں لاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے ہمارا کام کوشش کرنا ہے ایسی تدبیریں اختیار کرنا ہے جسے بیٹا ہو جائے ایسی دعائیں پڑھنا ہے جسے بیٹا ہو تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے وہ آپ کر سکتے ہیں باقی اب اللہ تعالیٰ کا کام وہ بیٹی دے رہا ہے اس کے بدلے میں بیٹی دے کوئی بات نہیں کیونکہ اب مریم کی والدہ نے بھی بیٹے ہی مانا تھا بیٹے ہی مانا تھے لیکن بیٹی ہو گئی تو یہ اللہ کا کام بات وہ یہ ہے کہ آپ کا کام صدا لگانا مانگنا ہے اب سخی داتا کا کام وہ آپ کی ہاتھ پہ روٹی رکھے یا آٹے گی لپ رکھ دے یا نقدی پیسے رکھ دے یہ اس کا کام ہے لیکن آپ کی اس مانگنے میں جو ایجز ہے جو انکساری ہے جو احتیاج ہے اللہ کو یہ سننی ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے کہ دیکھو یہ بیٹا مانگ رہا ہے بیٹا مانگ رہا ہے بیٹا مانگتے مانگتے چار بیٹیاں ہو گئی لیکن بیٹا میں نے پھر بھی دیا اس تضرر اور ذاری پہ اللہ خوش ہو کے آپ کیلئے وہاں زخیرہ کر رہے ہیں اور آپ کو وہ بیٹیاں اللہ بیٹوں کی طرح ایسا آپ کو دستیں بازو بنا دیں گے تو یہ اللہ کی تقسیم ہے یاد یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے کہ جو آسمان زمین کے دمائے لٹکی ہوتی ہے جس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ مانگے گا تدویر کرے گا دعائیں کرے گا مجھے راضی کر لے گا مجھے اتنا اگر اس نے مانگ لیا تو میں اس کو بیٹا دے دیا جائے گا اگر نہیں مانگا تو اس کو بیٹی دے دی جائے گی تو یہ تقدیر میں یہ ساری ترتیب لکھی ہوتی ہے وہ تقدیر مبرم ہوتی ہے جو اٹل ہوتی ہے جو چینج نہیں ہوتی ہے کب مرے گا کب جئے گا کب پیدا ہوگا کب نہیں لیکن یہ ایسی تقدیریں کہ فتح ہوگی شکست ہوگی پاس ہوگا فیل ہوگا یہ معلق ہوتی ہیں اسی میں یہ اولاد کا معاملہ ہے آپ بالکل مانگ سکتی ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی مذاقع نہیں ہے باقی اللہ کا کام ہے اللہ نتیجہ کچھ بھی ظاہر کریں بیچ ڈالنا کسان کا کام ہے کھیتی ہوں گانا اللہ کا کام ہے سب اب ہمیں اختیار کریں باقی مسبب الاسباب جو ذات ہے وہ بیٹا دے تو بھی خدا کی نعمت بیٹی دے تو بھی خدا کی نعمت ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مذاقع نہیں ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے